سورہ مبارکِ حجرات کا بیان ہے اور سورہ مبارکِ حجرات کی ابتدائی پانچ آیتیں عدبِ مصطفیٰ کی رہنمائی کر رہی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ معذب رہے مسلمان اللہ معذبوں کو محذبوں کو پسند کرتا ہے اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جن کے ہاں عدب اور احترام ہو بے عدب اور ایک لفظ بولتے ہیں بدتمید اللہ کو پسند نہیں ہے اور جس نے نبی کا ہی عدب نہیں کیا پھر وہ کس کا کیا کرے گا پھر تو سارے ہی رستے خراب ہو جائیں گے سارے ہی رستے کھل جائیں گے اور گویا حد تاکیاں اور بے حرمتیاں آم ہو جائیں گی اللہ وہ اساسی عدب اساسی بنیادی تہذیب بتا کر رہا ہے اچھا یہاں نبی کے بارے میں جب بات ہوگی تو عدب مراد لی جائے گی اللہ کے بارے میں جب بات ہوگی تو عبادت مراد لی جائے گی یعنی اللہ کے لیے جو ہمارا تعلق بنے گا وہ عبادت کا بنے گا اور نبی کے ساتھ جو ہمارا تعلق بنے گا وہ عدب کا تعلق بنے گا تو اللہ اپنی عبادت کے ساتھ مصطفیٰ کا عدب چاہتا ہے اور اس عدب کے لیے اس نے قرآن مجید میں بہت سی ہماری رہنمائی کی ان آیات سے پہلے مثلاً اس نے اشاعت فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَقُودُوهُ جو تمہیں رسول دے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ جو تمہیں رسول دے فَقُودُوهُ اسے لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُو اور جس سے تمہیں روکے اسے رک جاؤ یہ نبی مکرم کے عدب سے متعلق وہ جو دیں وہ لے لو جو جس کو منع کریں اسے ہاتھ اٹھا لو پھر اشاعت فرمایا فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُو كَفِيمَا شَجَرَ بَيْنَكُمْ اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنا تمہیں اپنا حکم نہ مانے ہر اس بات میں جس میں اس کا دوسرے سے اختلاف ہے اور ثُمَّا لَا يَجِدُو فِي أَنفُسَهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَزَائِتَا اور جب تم فیصلہ سنا دو تو پھر تمہارے فیصلے پہ وہ دل چھوٹا نہ کرتا ہو اس کے دل کے اندر کوئی بات نہ آتی ہو کہ یہ فیصلہ تو میرے خلاف چلا گیا تو فیصلہ تو ایسی ہوگا یعنی ہمارے حق میں ہوتا ہے یا ہمارے خلاف ہوتا ہے تو یہ کونسا ہونا رہے کہ میرے حق میں ہو تو میں مانوں کہ خلاف فیصلہ چلا گیا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے وہ شخص جو آپ کے فیصلے کو بلا چونچران بلا تردید و تردد بلا تضبزب اور بلا تعمل جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے ان آدھا آیات کی روشنی میں کم سے کم ہم ایک نقطہ مرکزی کی طرف تو متوجہ ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں متی و فرمبردار دیکھنا چاہتا ہے کل کی مجلس میں ہم نے ایک بات کی جسے آج کی مجلس سے پیوست کروں گا اس کو جوڑوں گا کہ فیصلہ لینے کا حق اسے ہے کہ جس کے پاس معلومات زیادہ ہے اور جس کے پاس معلومات زیادہ ہے اس کا شعور بھی زیادہ ہے تو اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں فلا کا فیصلہ نہیں مانتا تو گویا میں دوسرے الفاظ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کے پاس مجلس سے معلومات زیادہ نہیں ہیں میری معلومات اس سے زیادہ ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں اس کے فیصلے کو انکار کر رہا ہوں اس کے فیصلے کا کسی کے فیصلے کو ماننا اس کا لازمہ ہے کہ اس کا علم میرے علم سے زیادہ ہو اور علم کا زیادہ ہونا شعور کے زیادہ ہونے کی علامت بھی ہے علم شعور کو بڑھاتا ہے کل ہم نے ارز کیا تھا کہ ہر چیز کا ایک ظرف ہے مگر علم کا ظرف علم ہی کا ہے وہ علم کے اضافے سے خود بخود بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ علم کا ظرف یہ کہے کہ بس اس کے علاوہ اور نہیں چاہیے پور ہو گیا ہے اب ضرورت نہیں ہے بہت علم ہو گیا اب ضرورت نہیں ہے ہمیشہ اس ظرف میں آپ بھرتے رہیے یہ خود بخود بڑا ہوتا رہے گا اور کہیں جا کر یہ نہیں آواز آئے گی کہ مجھے اور نہیں چاہیے بلکہ حدیث نے تو ایک لفظ استعمال ہوا حدیث میں کہ جو ہمارے ہاں آج کل ذرا معنوس نہیں ہے اس لئے میں مائک پر بولوں اور اسے آدھا کوئی کلب بنا لے تو ایک اور نئی مسئبت کھڑی ہو جائے گی حدیث کہتی ہے طالبان لا یشبان جلدی سے اس لئے بولائے میں نے حدیث مبارکہ میں ہے طالبان لا یشبان دو طرح کے طالب دو طرح کے چہنے والے دو طرح کی خواہش رکھنے والے کبھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی یعنی دو طالبوں کی دو طلب کرنے والوں کا پیٹ کبھی نہیں برتا طالبان لا یشبان طالب العلم و طالب الدنیا دنیا والے کا کبھی کے پیٹ نہیں برتا موٹر سائیکل تھی تو سائیکل چاہیے سائیکل تھی تو کار چاہیے کار مل گئی تو وہ ایک بہت بڑی والی سواری چاہیے وہ مل گئی تو بھیل ہیلی کا اپرا چاہیے انہیں تو کبھی بھی ان کا پیٹ برتا ہی نہیں ہے دو کمرے والے گھر کے اندر رہتے تھے کہا بڑا گھر چاہیے وہ گھر مل گیا کہا اس سے بڑا گھر چاہیے وہ مل گیا کہا اس سے بڑا گھر چاہیے یہ ساری دنیا کھا کے بھی یہ ساری دنیا لے کر بھی آخر کہیں گے وہ ہمیں اور چاہیے تو دنیا سے کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بڑھتا یہ اس کی بھوک بڑھتی رہتی ہے اس کی بھوک بڑھتی رہتی ہے سمندر کا پانی بھوک بڑھاتا ہے نا تو معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کا پانی دنیا کی جو لذتوں کا پانی ہے وہ سمندر کے پانی کی طرح ہے اس سے بھوک بڑھتی ہے اور پھر وہ بیمار ہو کر آخر مر جاتا ہے یعنی وہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں مجھے مل رہی ہیں یہ میرے لیے اچھی ہیں نہیں الٹا اس کے لیے وہ نقصان دے اسی طرح طالب علم طالب علم کبھی سیر نہیں ہوتا ہمیشہ اسے یہ پڑھ لوں وہ پڑھ لوں وہ دیکھ لوں اور جیسے جیسے اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ علم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو جہل سے عشنا کرے علم یعنی جو جہل سے عشنا کرے جو جتنا بڑا عالم ہوتا چلا جائے گا یعنی دانشور ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اسے اپنے کم علمی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا اور جب اسے اپنی کم علمی کا احساس بڑھے گا تو وہ اور علم مانگے گا جی دنیا کے بڑے بڑے دانشور آخری سانس میں بھی اپنا علم بڑھاتے رہے مر رہے ہیں جان نکل رہی ہے جان کنی کی کیفیت ہے احتضار کا عالم ہے کتنا بڑا نام فارع بی کا ان کے سرحانے ایک فقیح ایک عالم دین ایک علم فقہ کے عالم آئے آیادت کرنے اور آخری وقت تھا ان کا طبیب انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ کسی بھی وقت ان کی سانس اکھڑے گی اور یہ چلے جائیں گے تو ان سے کہنے لگے کہ خواتین کے جو مہانہ احکامات ہیں اس میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے مسئلے کا حل بتا دیا تو مسئلے کا حل بتانے کے بعد وہ کہنے لگے حضور آپ ایک تو مرد پھر آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ شاید کسی بھی وقت آپ ہم سے رخصت ہو جائیں یہ آپ کا مسئلہ بھی نہیں ہے بڑھاپا بھی ہے مرد بھی ہیں عورتوں کے مسئلے ہیں یہ آپ نے کیوں پوچھا تو جواب سننے کا ہے جواب ہمارے لئے ایسا رہنوما جواب ہے وہ انہوں نے کہا جب یہ کہا نا کہ آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کیوں پوچھنے تو جواب سنیں جواب میں کہتے ہیں مجھے بتائیے وہ پوچھتے ہیں ان سے مجھے بتائیے جان کر مروم بہتر ہے یا جاہل مروم بہتر ہے سلمات پڑھ لے محمد و آل محمد پہ جی کون تھا کون تھا کون تھا آپ کا آپ کا احترام ہے نا میں نے آپ کی بات کار دی تھی ایک سلمات اور پڑھ لے محمد تو عزیز و گفتگو ہماری بہت روشن ہے کہ جو معدب لوگ ہوتے ہیں انہیں عظمتیں ملتی ہیں انہیں ترقیہ ملتی ہیں میں آپ جوانوں سے بچوں سے خاص طور پر جو مجھے سن رہے ہیں مجھے ابھی رستے میں عرفان بھائی بتایا کہ اس سگنل تک لوگ ہوتے ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں ما شاء اللہ شرکت ہے اللہ آپ سب کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے اور یہ جو ہماری شرکت ہے یہ جو ہم حاضر ہو رہے ہیں یہ بھی عدب اور احترام کا مظاہرہ ہے ہم ایک محسن انسانیت کو سلام کرنے آ رہے ہیں ہم ایک ایسی شخصیت کا عدب اور احترام کرنے آ رہے ہیں کہ جس نے بلا مذہب و مسلک بلا دین و دھرم تفریق دین و دھرم بغیر کسی زبان اور لسان کے فرق کیے بغیر اس شخصیت نے اقدار کے تحفظ کی خاطر اپنا سارا گھر قربان کر دی اور اقدار میں تہذیب میں ایک حسین ترین عنوان تہذیب کا ہے عدب احترام دیکھئے دو کام اللہ نے روکے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو اور ایک کام بتایا ہے کہ یہ کام کرو ہمارے ہاں نہ کرو کا تو پیغام دیا جاتا ہے کیا کریں یہ نہیں بتایا جاتا فلا چیز نہیں کھاؤ فلا چیز نہیں کھاؤ فلا جگہ نہیں جاؤ تو پھر کہا جائیں جو بہترین مربی ہوتا ہے جو واقعی مربی اور استاد ہوتا ہے وہ کوئی چیز اگر روکتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور چیز کو بتاتا بھی ہے کہ یہ نہیں کرو تو یہ کرو ہم اگر اپنے بچوں سے یہ کہتے رہیں گے بیٹا یہ نہیں کرو اور وہ نہیں کرو تو یہ تربیت کے اندر کمزوری ہے ہمیں یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو کے ساتھ اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ پھر یہ کرو اگر اس کا ہم نیمو البدل اسے نہیں دیں گے اس کا جواب اس کو بدلہ نہیں دیں گے کچھ اور اس کے جگہ پر نہیں رکھیں گے تو وہ اپنے ہاتھ کا بنائے گا اور پھر شاید کوئی اپنا نقصان کر لے یہاں اللہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو اونچی آواز میں نبی سے بات نہیں کرو ایسے نہیں بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو تو پھر کیا کریں کیا ہونا چاہیے اب اس تیسری آیت کے اندر عدب مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ اور وہ لوگ کے جو اپنی آواز کو رسول اللہ کے سامنے نیچا رکھتے ہیں دھیما رکھتے ہیں آہستہ بولتے ہیں نبی کے سامنے وہ جب یہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ عمل در حقیقت یہ عمل در حقیقت اُولَئِكَ الَّذِينَ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى ان کا یہ کام یعنی دلی طور پر وہ لوگ وہ ہیں کہ جو متقی ہیں متقی اونچے پائچے کر کے چلنے کو نہیں کہا جاتا ہاتھ میں تسبیح لے لینا متقی ہونے کا لازمہ نہیں ہے پیشانی پہ سجدے کا نشان آ جائے تو یہ بہت بڑا متقی ہے یہ ضروری نہیں ہے کیا معلوم یہ ہلیے رکھنے والا متقی تو بالکل ہی نہ ہو بلکہ اللہ کے نزدیک مغبوض اور مغزوب بن جائے متقی ہونے کے لیے ہلیے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے دل بتاؤ کہ کہاں جھکتا ہے اگر تمہارے دل میں اپنے بڑے کا احترام ہے اور بڑا بھی کون ہمارے ہاتھ کا بنایا وہ بڑا نہیں جسے اللہ نے بڑا بنایا ہے ہمارے ہاتھ کا بڑا بنایا ہوا کل ہمیں بندگلی میں لے جا کے گھڑا کر دے گا کل ہمیں پشیمانی کا سامنا کروائے گا کل ہم ہی ناتم ہو جائیں گے کہ ہم نے اسے بڑا کیوں بنایا اس لیے کہ جسے ہم بنائیں گے تو ہم اپنے جیسے ہی تو بنائیں گے ہم خود کیوں نہیں بڑے بن گئے اگر ہم بڑا بنا سکتے ہیں کسی کو اللہ نے جسے بڑا بنایا ہے اس کا عدب اور احترام کرنا یہ تقوی قلبی کی علامت ہے اس آیہ کریمہ میں تفسیر سن رہے ہیں آپ اس سے اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے یغدون عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غز اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غمز غز اور غمز غز کے معنی ہے آنکھوں کو جھکانے کے اور غمز کے معنی ہے آنکھوں کو بند کرنے کے آنکھیں جھکانے میں عدب کا پیغام ہے آنکھیں بند کرنے میں نظرانداز کرنے کا پیغام دیکھیں کیا معاملی سے فرق کے ساتھ مفہوم میں کتنا فرق آ رہا ہے ایک سلمات پڑھنے ذرا اور نبی کی ذات پر غز یعنی غز اب میں سہرہ لے رہا ہوں اپنے اس مدعہ کے اوپر حدیث کہتی ہے غز 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 افسارکم حتی تجوز و فاطمہ محشر میں آباز لگائی جائے گی منادی ندہ دے گا ایک سلمات اور پڑھنے محمد و عالم منادی ندہ دے گا اپنی آنکھوں کو جھکاؤ حتی تجوز و فاطمہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کے کہ میرے سامعین محترم میرے عزیز میری جان اہل سنت بھی بیٹھے ہیں یہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے یہ مجلس یہ اہل بیعت کا ذکر ہے اس دروازے پر ہر اہل دل آ سکتا ہے لہٰذا یہ تو بحثی نہیں ہے نا میں بار بار اس لیے بعض اوقات بول دیتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دہراتا رہوں سلوات پڑھ لیں گے محمد والی کچھ نعرے کچھ سیاسی جلسوں کے رنگ میں ہیں اور مجلسوں کے جو نعرے ہوتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اللہ اللہم صلح علی محمد والی محمد محبتوں کے فروغ کے لیے اور مسلمانوں میں وحدت کے لیے اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر سلوات دیکھیے انسان کا تو میں بات اپنے مضمون سے ہٹکہ کر رہا ہوں کہ انسان کا تو حسن ہی یہ ہے کہ وہ مختلف الخیال ہو اور متحد الوجود ہو بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے سنی سنی میں ہو سکتا ہے شیعہ شیعہ میں ہو سکتا ہے سنی شیعہ میں ہو سکتا ہے میں ابھی حضور ایک فورم پر تھا تو انہوں نے کہا جی آپ ایسے کیوں بولتے ہیں میں نے کہا جی ایسے اس لیے بولتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اب میں اگر سے پلٹ کر آپ سے کہہ دوں کہ آپ ایسے کیوں بولتے ہیں تو آپ کہیں گے ہم سنی ہیں تو وہ برعیلوی ہے وہ دیوبندی ہے وہ سنی ہے وہ مثال مغیر مسلمہ میں وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ اگر آپ کی اس کسی حد تک جھوٹے نعرے کے چکر میں پھر وہ مسلمان ہے نا اور اگر وہ بریلوی صاحب اگر دیوبندیوں کی محبت میں اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھا دے تو وہ بریلوی کیوں ہیں بریلوی ہے نا وہ یعنی وہ بریلوی رہتے ہوئے ضروری ہے کہ دیوبندی سے لڑے ضروری تو نہیں ہے شیعہ ہوتے ہوئے کیا ضروری ہے کہ سنی سے لڑائی ہو ہم اپنے اپنے نظریات پر بھی قائم رہیں اور دوسرےوں کا احساس بھی رکھیں یہ ممکن ہے دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں یہ ممکن ہے اور یہ صرف پاکستان میں ہی تو نہیں ہے مصرحہ یہ تو پوری دنیا اور آج کا تو نہیں ہے چودہ سو سال سے مذاہب ہیں مقاطب ہیں اور یہ تو تھے اور رہیں گے قرآن کی آیات کی تفسیر تھوڑا سا اس کی آواز بہتر کروائیے گا شروع سے میں رسکروں تھوڑا سا پڑھوا دیجئے یہ دینہ بڑھتے جا رہے ہیں تو گلہ ہمارا خستہ ہوتا جائے گا ہمیں سہارے کی زیادہ ضرورت پڑے گی مختلف مسالک اور مذاہب کو ہر ایک کو قرآن کی تفسیر کا حق ہے نا میں ایک سرکاری پاکستان پی ٹی وی کے اوپر ایک پرورام میں تھا تو وہ سوال ہوا کہ جی آپ جو وضو کرتے ہیں تو آپ پانی کوہنی سے ڈالتے ہیں اور انگلیوں کے سرے تک کھینچ کر لاتے ہیں اور علیہ سنت چلو میں دیتے ہیں اور کوہنی تک لے جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو آپ صحیح کرتے ہیں یہ صحیح کرتے ہیں تو میں نے کوئی یہ نہیں کہ غیر ضروری اتحاد کا مظاہرہ کر رہا تھا میں نے کہا دونوں صحیح کرتے ہیں دونوں کیسے صحیح کرتے ہیں میں نے کہا ایک قرآن کی آیت فَقْفُلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ الَلْمَرَافِقْ جی اس آیے کریمہ سے جھو دھو وضو میں اپنے چہرے کو اور فَقْفُلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ہمارے بھائی ترجمہ کرتے ہیں کوہنیوں تک تو وہ جب کوہنیوں تک کا ترجمہ کریں گے تک کا ترجمہ بھی صحیح ہے سمیت کا ترجمہ بھی صحیح ہے تک کا جب ترجمہ وہ کریں گے دیکھیں ابھی میں ترجمہ اور قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں اہلِ بیعت کے روش کی اوپر بات بعد میں کروں گا اہلِ بیعت نے وضو کیسا کیا ہے وہ ایک اور دوسری گفتگو شروع ہوگی ذرا صلوات پڑھیں محمد وعالمہ مگر قرآن کی اسی آیت سے فَقْفُلُوا وَجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ جو اِلَى ہمارے بھائی لیتے ہیں انتہا کے معنی میں تو وہ یہاں سے شروع کریں گے یہاں لے آئیں گے ہم سمیت کے معنی میں ماء کے معنی میں لیتے ہیں مائیت کے معنی میں لیتے ہیں تو ہم اسے شامل کرتے ہیں یعنی یہاں سے دھویں گے اور ہاتھ تو رائج طریقہ اور اہلِ بیت نے کیسے وضو کیا پھر اس پہ گفتگو ہوگی کہ اہلِ بیت نے وضو ایسے کیا لیکن آیت تو وہی ہے نا قرآن کی اندر وضو کی آیت جس سے میرا سنی بھائی وضو کر رہا ہے جس سے میں شیعہ وضو کر رہا ہوں تو آیت کی تشریح کرنا آیت کی تفسیر کرنا تو ہر ایک کو اپنے مسلک کے مطابق اجازت ہیں اور پھر یہ اجتہادی مسائل ہیں اصولی مسائل پر بات ہونی چاہیے نا میں لڑتا رہوں کہ وضو تمہارا غلط ہاتھ کھول کے میں صحیح مسا کرنا تمہارا غلط پیر دھونا ان کا صحیح اس کا کیا فائدہ ہوگا جب تک کہ علی سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ اللہ سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ عدلِ الٰہی سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ رسالت ماب سمجھ میں نہ آئے قیامت سمجھ میں آئے گی تب جا کر ان باتوں کا فائدہ ہے یہ جزوی مسائل ہیں یہ اجتہادی مسائل ہیں ہماری قوم نے یعنی ہم لوگوں نے مزاجاً اجتہادی مسائل میں اور جزوی مسائل میں اتنا اپنے آپ کو مصروف کیا کہ وہ اساسی اور بنیادی مسائل کی طرف توجہ ہٹنا شروع ہو گئی عدب اگر واضح ہو جائے توجہ چاہوں گا سرکار کا احترام اگر بحال ہو جائے میں تو کچھ عرصے سے ناموس مصطفیٰ ناموس مصطفیٰ کے نعرے سن کر ذرا خوشی سی محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ناموس مصطفیٰ پہ گفتگو شروع ہوئی ہم تو چودہ سو سال سے مجلس ہی ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے کر رہے ہیں سلوات پر ہے محمد و آل محمد پر کربلا کا مارکہ کربلا کا مسئلہ ہی ناموس مصطفیٰ کا ہے کیا ہوا ہے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے آل مصطفیٰ کے ساتھ عدب مصطفیٰ جب سرکار کا نام آتا تھا نا میں مسائب نہیں پڑھ رہا لیکن جب سرکار کا نام آتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق کے سامنے جب نبی کا نام لیا جاتا تھا تو حضرت اپنی مکمل گردن کو جھکا دیتے تھے اور گویا بلکل جیسے ایک رکو کش کیفیت میں کوئی جاتا ہے نا اس کیفیت میں اپنے آپ کو جھکاتے تھے نبی کا نام آنے پر اور تلقین فرماتے تھے کہ بغیر وضوح کے محمد نہ پکارا کرو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے وہ سنی بھائی جب نبی کا نام آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں اور ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ وہ عدب کا اظہار کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے ان کا وہ انداز ہے عدب تو وہ بھی کر رہے ہیں نا کیا کر رہے ہیں وہ یہ بھائی وہ کلپ بار بار وائرل کرنا کہ وہ ٹرین چل رہی تھی تو کچھ نمازی اس پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہے تھے اور جیسے ہی پہلی رکعت ہوئی اور ٹرین چلنا شروع ہوئی تو انہوں نے دوسری رکعت تیزی تیزی سے پڑھی اور تیسری رکعت تو ویسی چھوڑ کے چڑھ گئے اور پھر معلوم ہوا جی اس کلپ کو وائرل کیا جا رہا ہے خدا کے واسطے اس کلپ کو وائرل کرنے سے جہاں کسی کے بھاگتے ہوا دیکھ کر کسی کو خوشی ہو رہی ہے وہاں نماز کی بھی تو توہین ہو رہی ہے یہ کلپ کیوں عام کر رہے ہو اس پہ خوش کیوں ہو رہے ہو یہ کوئی ہندوستان کی ٹرین تھی اگر ساری ٹرین نماز پڑھ رہی ہوتی تو مجال تھی کہ ٹرین چلتی جو بچارے نماز پڑھنے ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے ہمارے اہاں عبادات ہمارے اہاں معاملات اور خاص طور پر اپنی پسند سے جو رویے اپنائے جا رہے ہیں اس سے توہین کے پہلو اور کوئی سمجھانے والا اور بتانے والا نہیں ہے نبی کا عدب نبی کا احترام اللہ چاہتا یہ ہے کہ پہلے اس اسی اصلی اور اساسی عدب کو بحل کرو پھر خود بخود نیچے کا عدب ہونا شروع جائے گا اشارتن گلا کروں گا اشارتن گلا کروں گا مسلمان کسی طرح صحابی محترم کی توہین نہ ہو اس کے لئے تو سارا زور لگا رہے ہیں مگر صحابی کی توہین بچانے کے لئے نبی کی ہوتی رہے اس پر فکر نہیں ہے اگر کوئی صحابی محترم کوئی بھی شخصیت تاریخی کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو نبی مکرم کے بارے میں شایعہ نشان نہیں ہے اور اسے اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ غلط کہا ہے تو وہ صحابی کے بھئی وہ صحابی کے نام پہ جو تمہیں ایک توہین بتا رہے ہو کتنی روایات آپ کو دکھا دیں ہم سیحہ ستہ کے اندر اور کتبہ روایی اور کتبہ حدیث کے اندر جو توہین سے بھری ہوئی ہیں عدبِ مصطفیٰ اللہ چاہتا ہے اللہ نبی کی بے عدبی نہیں چاہتا اور جب نبی کا عدب ہو جائے گا تو پھر مولا علی کا عدب پھر ازواجِ متحرات کا عدب پھر صحابہِ کرام کا عدب اور پھر قلبِ مومن کا عدب خانہِ کعبہ سے محترم ہے یہ مومن جس کا دل دکھاتے ہوئے انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا اور وہ مومن کا دل دکھا دیتا ہے یہ نیچے تک فیرس چلی آئی گی کہ کس کس کا عدب کرنا ہے خواتین جب معاشرے میں مثلاً بے پردہ ہو کر بہار آئیں اور کوئی پردے کے حوالے سے پریشان ہو رہا ہو تو یہ ان کی بے عدبی نہیں ہو رہی ہے ان کی آبرو بڑھانے کے لئے کہا جاتا ہے یعنی اسلام نے ہجاب رکھا ہی آبرو بڑھانے کے لئے خواتین کا عدب بحال کروانے کے لئے اچھا انہیں یہ تو یاد آ جاتا ہے کہ مردوں کو آنکھوں کا پردہ کرنا چاہیے ہاں قرآن مجید نے مردوں کو بھی کہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے قرآن مجید نے کہا ہے قل للمومنین اچھا یہی لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے غدو من افسارہم اے میرے حبیب مومنین سے کہہ دو کہ جب نامحرم کو دیکھا کریں تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کریں تو اللہ نے مومنین سے تو کہا ہے آنکھیں جھکا لو غیر مومن کیا کریں گے ان خواتین کے ساتھ جو بغیر پردے کہا رہے ہیں مومنین کی تو اللہ نے زمانت لے لی غیر مومنوں اکسے کیسے بچیں گی اچھا وہاں خواتین کی آبرو بڑھانے کے لئے احترام بڑھانے کے لئے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پردہ گھٹن نہیں ہے آبرو ہے ہجاب تنگ نظری نہیں ہے عزت ہے ہر وہ چیز جو قیمتی ہوتی ہے اسے غلاف میں رکھا جاتا ہے اللہ خواتین کو غلاف میں رکھنا چاہتا ہے یہ تنگ نظری نہیں ہے اور ہرگز یہ بھی نہیں کہا کہ پڑھنے کے لئے کالجوں میں اور یونیسٹریوں میں نہ جاؤ نوکریہ نہ کرو نہیں ممکن ہے کہ انسان ایسی جگہ جائے اور اپنی آبرو بھی بچائتا رہے اپنی احترام کو بھی محفوظ رکھیں تو رسول اللہ کے عدب سے لے کر نیچے تک امت کا عدب اور احترام پروردگار عالم چاہتا ہے اور یاد رہے میرے محترم سننے والوں کہ یہ دل بتائے گا یہ نیت بتائے گی کہ عمل کس نویت اور کس قیفیت کا ہے ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لئے نہیں ہے بلکہ نیت ہے کہ جو بتائے گی کہ یہ عبادت کے لئے جھک رہا ہے یا یہ تعظیم کے لئے جھک رہا ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اور تعظیم ہر اس وجود کی ہے جسے اللہ کا پتہ بتایا ہے والدین کیونکہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں والدین کیونکہ اللہ سے عاشنا کرتے ہیں اس لئے ان کی تعظیم لازم ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اگر بارگاہِ اہلِ بیعت میں ہم گردن جھکا کے کھڑے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا ہے ہم آج میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے مجھے معاف کیجے گا میں اپنی کہہ دیتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے فرشتوں کو بھی سجدہ جنہوں نے سکھایا ہے اللہ کا پتہ انہوں نے بتایا ہے اور پھر فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی اللہ کی عبادت کا صلیقہ طریقہ بھی ہم نے بتایا ہے خود جبریل امی نے جب مولا علی کا احترام کیا تو سرکار نے پوچھا جبریل تم اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو کہا یا رسول اللہ یہ جوان ہی نہیں ہے یہ علی میرا استاد ہے کہا علی نے تمہیں کیا سکھایا ہے اچھا یہ پیغام استاد کا احترام علی نے تمہیں کیا سکھایا ہے کہا یا رسول اللہ ہینما خلقنی اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا فتہی رت تمہیں حیران تھا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے کہ اچانک عالم انوار سے ایک آواز آئی من انتا و مانا اور آواز وہ اللہ کی تھی کہ تم کون ہو اور میں کون ہو تو کہتے ہیں جبریل کہ میرے پاس جواب نہیں بن پا رہا تھا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے تو فجعہ حاضر رجل تو یہ علی ایک مرتبہ عالم انوار سے بہار آئے اور مجھے کہا پریشان نہ ہو کہہ دو انتا رب العالمین وعانا عبد کا اسم جبریل تو رب العالمین ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میرا نام جبریل ہے یہ مجلسیں اس وجہ سے بھی ہم نے اور آپ نے بپا کی ہیں کہ تجدید اہد کریں نبی کے گھرانے کا عدب کریں احترام کریں ناموس مصطفیٰ کو کربلا میں پیاسا مار دیا نبی کی گود میں بیٹھنے والی زینب نبی کے شانے پر بیٹھنے والا حسین نبی مکرم کی زبان چوسنے والے امام حسین وہ کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہیں اور گھیر کر مارا ہے علی رسول کو اور تکبیر کہہ کر زباہ کیا ہے حسین اللہ اکبر بول کر امام حسین پر تیر پھیکا ہے یہ جو امام حسین نے اثر آشور نماز جماعت پڑھی ہے یوں تو ہر نماز امام حسین نے اپنے خیمے میں پڑھی مگر یہ آشور کی نماز امام حسین نے میدان میں پڑھی ہے اس کا شاید ایک سبب یہ رہا ہوگا تاکہ وہ ایک فیصد بھی گمراہی میں خون نہ بہائے جہالت میں تیر نہ چلائے اس پر واضح ہو جائے کہ حسین ہے کون اور ہوا ایسا وہ آپس میں کہنے لگے ہمیں تو بتایا تھا حسین نماز نہیں پڑھتے مولا علی شہید ہوئے تھے مسجد کوفہ میں تو شام والے کہہ رہے تھے علی مسجد میں کیوں مارے گئے علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے یہ اہلِ بیت کے لیے ماحول بنایا گیا میں صرف اشارہ کروں گا جب نبی کی رہلت کے بعد مولا کائنات کے ساتھ جو کچھ ہوا تو مولا نے ایک بڑی شخصیت کو جو اس وقت کی بڑی شخصیت خرار پائی تھی مولا علی نے اپنے گھر بلایا اور گھر بلانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ماحول ہو گیا تھا اور کچھ اس کا جواب دیا تو ان کی پشت جس طرف تھی مولا علی کا رخ جہاں تھا تو مولا علی نے فرمایا ذرا مڑ کر دیکھئے کون بیٹھا ہوا ہے تو جب وہ مڑے تو نبی بیٹھے تھے مولا علی کے گھر جب اس شخصیت کو بلا کر میری بات پہنچ رہی ہے تو مولا نے فرمایا ذرا مڑ کے دیکھئے اب جو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کی پشت پہ نبی بیٹھے تھے یعنی مولا کا رخ جہاں تھا بلا تشبیح وہاں نبی تشریف فرما تھے جیسے ہی وہ مڑے تو عدب کرنے کے لئے اٹھے نبی کو دیکھ کر تو انہوں نے کہا وہیں رک جاؤ تم نے میرے علی کے ساتھ کیا کیا یہ طویل روایت ہے میں کیونکہ مائیک پہ بات کر رہا ہوں صرف اشارہ دے رہا ہوں تو جب یہ واپس گھر آئے اور انہوں نے اپنے بعض دوستوں کو بتایا کہ مجھے تو علی نے اپنے گھر میں نبی سے ملوا دیا اپنے گھر میں نبی سے ملوا دیا تو وہاں ایک اور صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا تو میں نہیں پتا بنی آشم جادو بھی کرتے ہیں جب کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا تھا نا تو جنہیں یہ کہہ کر لائے تھے نا مارنے کے لئے کہ یہ تو باغی ہو گئے ہیں یہ تو ماذا اللہ دین سے پھر گئے ہیں یہ ماذا اللہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو وہ نے کیسے سمجھاتے کہ یہ سر قرآن پڑھ رہا ہے تو ان میں سے بعض نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ جادو کرتے ہیں سوال آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں نا ایسے ایسے منظر دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے توبہ کیوں نہیں کی ایسے ایسے منظر دیکھنے کے بعد جب جناب زینب نے جب بیوی کو شام کے دربار میں لے جا رہے تھے اور زینب نہیں جانا چاہ رہی تھی قیامت کا منظر تھا وہ اندر سے آواز لگی تھی اندر سے آواز لگی تھی زینب کو دربار میں لائے جایا بڑا سخت منظر تھا جناب زینب کے تو اس وقت میں جناب زینب نے فرمایا تھا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی تصور جب کرتے ہیں تو حالت غیر ہوتی ہے جب سیدہ نے فرمایا نا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی اور کچھ لوگوں نے تازیہ نہ اٹھایا تو اس وقت جناب زینب نے فرمایا تھا اس کو تھی خاموش جب بی بی نے وہ جاوازیں لگ رہی تھی بے عدبیاں ہو رہی تھی بدتمیزیاں ہو رہی تھی اس وقت جناب زینب نے فرمایا خاموش تو جیسے ہی بی بی نے فرمایا نا خاموش تو جس گھوڑے کا پیر اٹھا تھا نا وہ فضا میں اٹھا رہ گیا جس اونٹ کے گلے میں بدھی گھنٹی گھوم کر کہیں گئی تھی وہیں رک گئی جو جہاں دیکھ رہا تھا وہیں دیکھتا رہ گیا بی بی زینب نے پوری کائنات کو ایک مرتبہ منجمت کر دیا تھا یہ یہ موجزہ جناب زینب کا اس منظر کو دیکھ کر امام سجاد نے فرمایا تھا فوپی اممہ آپ عالم ہیں غیر مولنما ہیں فوپی اممہ یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہوگا یعنی بی بی زینب وہاں قیامت لا رہی تھی سب ختم کر دیتی علی کی بیٹی پھر بھی ایسے منظر دیکھ کر کہتے تھے اہلِ بیت تو جادو کرتے ہیں ماذا اللہ تمہیں پتا نہیں ہے بنی حاشم کے ہاں اہلِ بیت نہیں بنی حاشم بنی حاشم کے ہاں جادو کیا جاتا ہے جو نبی کو کہا جاتا تھا ماذا اللہ قرآن میں ہے نا نبی کو کہا جاتا تھا یہ جادو کرتے ہیں اور قرآن نے پھر دفاع کیا سرکار کا ایسے ایسے موجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ نہیں مان رہے تھے آخر کیوں نہیں مان رہے تھے آنکھیں نہیں تھی ان کی جی ایک ابنِ ربی نامی صحابی ہے کہتا ہے کہ میں شام میں ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا تو شادی آنے بجنے کی آوازیں آئیں ڈھول تاشے بین باجے شہنائیوں کے بجنے کی آوازیں آئیں رقص اور ترب کی آوازیں آئیں ناچنے گانے کی آوازیں آئیں جیسے خوشی کا ماحول ہو تو کہتے ہیں کہ میں اپنے حجرے سے نکلا اور برابر میں ٹھہرے ہوئے حجرے میں ایک مسافر سے میں نے پوچھا آج مسلمانوں کوئی عید کا دن تو نہیں ہے یہ آج مسلمان خوشی کیوں منا رہا ہے تو اس نے کہا نہیں عید تو نہیں ہے مگر کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے اور اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائیں اور اس جنگ کے جیتنے پر خوشی منائی جا رہی ہے عجروں کمل اللہ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر وہ کون باغی تھا جیسے مارا ہے پھر خوشی منائی جا رہی ہے کہتا ہے میں اپنے سرائی سے باہر آیا تو میں نے کیا منظر دیکھا کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر ہیں ایک ایک بیمار و ناتوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہیں وہ آگے آگے چل رہا ہے اور کچھ بیبیاں اور بچیاں ہیں جنہیں ہاتھوں میں رسی باندھ کر اسیر بنا کر کھینج کھینج کے لائے ہیں وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہتا ہے بس مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ جو آگے آگے چل رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ہیں ان کے پاس میں گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو کربلا میں مارا اور تمہیں عصیر بنا کر لے آئے تو یہ ابن ربی کہتا ہے جب میں نے ان سے پوچھانا تم نے کیا کیا تھا تو ان کی گردن جھگی بھی تھی انہوں نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر کہا ابن ربی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو نام لیا تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو تم تو بسرے کے رہنے والے ہو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پر کاپنے لگے یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں تو میں نے کہا آپ کون ہیں جو آپ مجھے میرے نام سے جانتے ہیں میرا علاقہ جانتے ہیں تو انہوں نے کہا میں علی زین العابدین ہوں اور وہ جو کربلا میں جسے تم نے سنا کہ مار دیا گیا وہ میرے بابا حسین ہے اور جو نیزے کی عنی پر قرآن کی تلاوت کرنے والا کٹا ہوا سر ہے یہ انہی حسین میرے بابا حسین کا سر ہے اور مزید نہ پوچھنا ان بی بیوں میں میری پھپیاں بھی ہیں اہلِ بیت کے حرم بھی ہیں ابن ربی کہتا ہے کہ مجھ سے برداش نہیں ہو رہا تھا یہ منظر مگر میرے ذہن میں اس وقت یہی آیا کہ میں امامِ سجاد سے پوچھے مولا میرے لئے کوئی خدمت ہے مولا بتائیں میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا جو بخشنے والا عطا کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب اس نے کہا نا آپ میرے لئے حکم کریں میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں تو امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں کہنے لگا مولا دو ہزار دے رحمے تو حضرت نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ ابن ربی کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے بازار سے چادریں خریدیں اور امام کی خدمت میں آیا تو امام نے فرمائی یہ بی بیوں کو جا کے دے دو پھر میں امام کے پاس آئے مولا مجھے حکم کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ یہاں جمع ہیں نا یہ آگے چلے جائیں گے اگر ان سروں کو آگے لے جائے جائے یہ جو نیزے اٹھائے ہوئے لوگ ہیں یہ پیسے چاہتے ہیں دربارے میں سے یہ جب سر لے کے جائیں گے نہیں نام ملے گا پیسہ ملے گا تو انہیں کہو کہ کچھ پیسے لی لو سر آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں میری ماں بہنوں کی طرف نہ جائیں بڑا سخت مرحلہ تھا ابن ربی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ رقم لی کچھ نے نہیں لی ابھی یہ منظر گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ بی بیوں کے رونے کی آواز آئی مجھے پریشانی ہوئی کہ آخر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص حسین کو پتھر مار رہا ہے امام حسین کی پیشانی پر پتھر لگا جا کے ابن ربی کہتا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہتا ہے میں نے تلوار نکالی اور اس کی تب بڑھنے لگا جا پتھر مار رہا تھا تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی رکو میں نے مڑ کر دیکھا امام کی طرف تو امام کا ایک جملہ ابھی میں وہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں عجیب جملہ ہے امام سجاد نے ابن ربی سے کہا ابن ربی تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہو رہا ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں ہمیں آگے جانے دو عجروں کمالاللہ آج آج آپ نے گریہ کر لیا آنکھوں میں آنسو آگئے یہ جو آپ کے آنسو ہیں نا یہ جناب زینب کو سلام ہے یہ سارا مجمع سلامی پیش کر رہا ہے نبی ذاتیوں کو حق ہے حق ہے ایسے ہی رونے کا چلیے چلیے کربلا میں کربلا چلیے آج پانچ محرم ہیں ان ماں پر سلام جنہیں اپنے بچے قربان کیے ان ماں پر سلام جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے کربلا میں نو ماہیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں ایک ماں تو وہ ہے کہ جس نے اپنے بچوں کے جنازے بھی نہیں دیکھے روزانہ جنت الوجبقی میں جا کر انگوشت شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہیں اور پھر کہتی ہیں لا تدعو ام البنین مجھے ام البنین متفکارہ کرو ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں ایک ماں جناب ام البنین ہیں دوسری ماں کا نام بتاؤں جو ایک ٹیلے پہ کھڑی بچے کو زبا ہوتے دیکھ رہی ہے اور وہ ماں مادرِ وہبِ قلبی جب اس شہید کا سر اس کے قاتل نے بالوں سے پکڑ کر اس ماں کی طرف بڑھنے لگا نا جو ماں کھڑی دیکھ رہی تھی تو منظر بڑا عجیب ہے تاریخِ کربلا میں کوئی اور ہوتا کوئی اور ہوتا کہیں اور ہوتا یا کوئی اور اگر سوچیں تو شاید یہ دیکھ کر مر جاتی مگر ماں جیسے شیر نہیں کھڑی ہو اس نے قریب آ کر وہ سر اس ماں کی طرف پھینکا اسی کے بیٹے کا حضرت عبداللہ ابن وہبِ قلبی کا سر اس کی ماں کی طرف پھینکا وہ بی بی مادرِ وہبِ قلبی اس ٹیلے سے اتریں سر کو اٹھایا پیشانی کا بوسہ دیا اور اسی طاقت سے دوبارہ لشکرِ یزید کی طرف پھینکا اور پھینکتے ہوئے کہا اسے میں نے حسین پہ صدقہ کر دی آدھا یزیدی لشکر آدھا یزیدی لشکر اسی وقت ہار گیا تھا جب ایک ماں نے یہ اپنی بہدری دکھائی میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا میں کس کس ماں کا تذکرہ کروں وہ ماں جو رات کو بیٹھی چھولا جھولا رہی ہے وہ ماں جو علی اکبر کو بیٹھی سمجھا رہی ہے مجھے تو آج کی پانچ محرم کی مجلس میں آپ کے ساتھ مل کر اس ماں کو سلام کرنا ہے جس نے اپنے دو بچے قربان کیے مگر کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا جب کبھی انو محمد کے کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی کہ اگر مجھے روتے ہوئے امی لیلہ نے دیکھ لیا اگر مجھے روتے ہوئے امی رباب نے دیکھ لیا تو ان کے لئے سہارا کون بنے گا بہت گریہ کر لیا اللہ آپ کو اس کا اجرہ و سوا بتا فرمائے جو سارے رستے بچوں کے کٹے سر دیکھ دیکھ کر مو موڑ موڑ کر روتی رہی اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا وہ جب مدینہ پہنچینا دو خالی بستروں کو بچھا ہوا دیکھا سہین میں بیٹھ کر بلند آواز سے گریہ کیا حضرت عبداللہ قریب آکے بیٹھے فرمانے لگے تم کس پہ رو رہی ہو کہ عبداللہ میں تمہاری زوجہ زینب ہوں جب آن و محمد کے لاشے آئے تھے تو میرے بھائی حسین نے مجھے بتایا کہ آن میں دم ہے آن ابھی تمہارا پوچھ رہا تھا میں نے جب گود میں لیا تو اس نے دو ہی باتیں کی اور میرا محمد میرا آن دو باتیں کر کے دنیا سے چلا گیا اس نے پہلی بات تو یہ کی اماں آپ ہم سے راضی ہو اور اس نے دوسری بات یہ کی اماں جب مدینہ چاہیے گا بابا عبداللہ کو سلام کہیے گا کہیے گا آپ کے بچوں نے مامو پہ جان قربان کرتے ہیں علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین یا حسین موسیقی موسیقی موسیقی